یہ مغربی تحذیب کہتی ہے کہ ماں باپ بڑے ہوگے گھر سے نکال کے بھار فکر دو اسلام کہتا ہے بڑے ہوگے ان کی خدمت کرو مر کے چلے گئے تو بھی ان کے لئے دعا کرو یعنی تمہارے ماں باپ چلے بھی گئے نا دنیا سے تو بھی نیک اولاد ان کے لئے دعا کرتی ہے یہ نیک اولاد بچوں کو دینی تعلیم دینے کا فائدہ ہوتا ہے کہ اگر ہم مر کے چلے گئے تو بھی ہمارے بچوں کے بدولت ہم کو سواب ملتا رہے گا تو صحیح مسلم کے حدیث ہے نا کہ انسان مر جاتا ہے اس کے سواب کا سسنا بند ہو جاتا ہے اللہ من صلاح تین چیزوں کے علاوہ اس میں ایک ہے اولادن صالحن یدعنہ نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لئے دعا دے تو نیک اولاد جب ماں باپ کے لئے دعا کرتی نا تو باپ مر چکا ہے ماں مر چکی ہے والدین کو سواب ملتا رہتا ہے صحیح الجامعہ شیخ خلبانی رحملہ نے ایک روایت کو نکل کر کے صحیح قرار دیا ہے اس میں ہے کہ ایک شخص کو جنت میں اس کا پرموشن ہوتا ہے اس کو ترقی دی جاتی ہے اس کے مقام سے بڑھا کیا اوچھا مقام دی آتا ہے تو کہتے ہیں یہ مجھے کہاں سے ملا یعنی میں تو اس کا مستقی نہیں تھا تو فرشتے کہتے ہیں بستغفاری والدیکلک تمہارے بچوں کی دعاوں کی وجہ سے تمہارا مقام بڑھا جا رہا ہے تو یہ بچوں کا یہ بینیفیٹ ہم کو کم ملے گا بچوں کی دعایں کم ملے گی ہم کے جب ہم بچوں کو دین سکھائیں گے دین نہیں سکھائیں گے مرنے کے بعد تو دور کی بات ہے زندگی میں نہیں پوچھے گا وہ مرنے کے بعد ماں باپ کے لیے دعا کرنا بہت دور کی بات ہے زندگی میں نہیں پوچھے گا تو یہ فائدہ ہوتا ہے بچوں کو دین سکھانے کا اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹفیکیشن آئیکن کو آل سیلیک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹفیکیشن مل سکیں جزاک اللہ خیر و السلام علیکم اکرام تلا